برکل اچھا میں اس پہ مزید بھی بات کروں گی لیکن احمد ویس صاحب میں آپ کا پوائنٹ ویو بھی جاننا چاہتی ہوں کہ اس وقت پہ جب پاکستان کو ضرورت ہے پیسوں کی ڈالرز کی اس ڈیل کی جو کہ ایک سو ستر بلین ڈالر کا بھی پاکستان نے ٹیکسز لگانے ہیں حکومت نے مجبور ہو کے کر رہی ہے ریاست مجبور ہے اس وقت میں حکومت کی بھی بات نہیں کر رہی ایسے وقت میں صدر مملکت کا انکار پھر کراچی چلے جانا اور پھر اس سے پہلے شاکت تر صاحب کی آڈیو اور دو وزرائے خزانہ کے ساتھ گفتگو سر اس کو کن معنوں میں لیا جائے گا ہم تو اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ بغاوت ہے یہ غداری ہے لیکن کیا کہیں گے اس کو پھر دیکھئے بڑی پیچیدہ صورتحال ہے اس میں تو شک نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ یہ بجٹ میلی بجٹ کا یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے کیونکہ پاکستان کے عوام جو ہیں اس وقت مہنگائی میں اس قدر وہ پس رہے ہیں بری طرح سے اور آپ اس وقت ہمارے جو اگر آپ اس کی ایگریکٹ فگرز لیں تو غالباً ففٹی پرسنٹ پاپولیشن جو ہے بلو پاورٹی لائن زندگی گذار رہی ہے پاکستان میں اور بڑے سخت آپ کو پتہ مسائل جو بلو پاورٹی لائن وہاں پہ یہ بجٹ جو آئے گا تو سوچئے وہ بلو پاورٹی لائن کے ابھی باقیوں کا جو حال سو ہوگا لیکن جو ففٹی پرسنٹ بلو پاورٹی لائن ہیں جن کے لیے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے کپڑا اتنا نہیں ہے کہ جسم ڈھانگ سکیں پیٹ بھر کے کھانا کھا نہیں سکتے بچے سکول کالیش یونیورسٹری کی شکل نہیں دیکھی کسی فیملی نے کسی ہاؤسپیٹل کی کی شکل نہیں دیکھی اور وہ ٹیکس بھی دے رہے ہیں کیونکہ انڈریکٹ ٹیکسیشن کے اندر بازار سے کوئی چیز لیتے ہیں ٹیکس لیتے ہیں تو ایسی صورتحال میں دے ان کا یہ بہتر ہے کہ یہ یہ میٹر جو ہے یہ اساملی میں جائے اور وہاں جا کے یہ ڈیویٹ ہو اور کیونکہ اس وقت اساملی میں آپوڈیشن تو موجود ہی نہیں ہے یہی لوگ وہاں پر ہیں یہ یہ اپنی اپنی ہی ایک ہی گروپ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان سے میمبرز کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس کو ایک دن میں دو دن میں صبح شام سائی رات ڈیویٹ کرو اور اس کو ایک دن ختم کرو اور اس کو پاس کر دیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ دانستہ طور کے اوپر یہ اس قسم کی موفز چلتے ہیں کہ تاکہ بال دوسرے کے کوٹ میں ڈالا جائے یہ پوائنٹ ویننگ سیجویشن سے ہمیں باہر نکرنا ہوگا خدا رہی بڑے ہی ختمناک حالات ہیں یہ اس کے اوپر جو آپ بات کریں میں ٹوٹلی اس سے کرتی ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ منی بجٹ نہیں پاس ہوتا تو اس وقت لوگ تو ظاہر ہے کہ غریب ہیں غربت میں اور چلے جائیں گے مہنگائی کا توفان ہے لوگوں کے ساتھ زندگی ان کی نہیں گزر رہی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ منی بجٹ پاس نہیں ہوگا تو کیا ہوگا وہ دوسری سائیڈ آف دی سٹوری جو ہے اس کو بھی تو تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے جی جی میں آپ کے سامنے یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے یہ میلی بجٹ کا ایشو جو ہے دیکھیں پولٹیشن کا یا پولٹیکل لیڈیشپ جو ہوتی ہے جو جو اہل حکومت ہوتے ہیں ان کو ان کو آہیڈ آف ٹائم سوچنا ہوتا ہے یہ سیچوشن تو نظر آ رہی ہے اب آپ بالکل جس وقت جو ہے آپ بالکل جو پانی میں ڈوب رہے ہوں اور اس وقت آپ آپ اپنے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کریں گے تو بچت کی کیا صورت ہوگی یہ تو بہت پہلے ان کو سارا پلان کر لینا چاہیے تھا کہ کس موقع پہ آپ نے منی بجٹ کو لے کے اگر آنا ہے تو اس کے لیے آپ نے اپنی پارٹی کے اندر منورنگ کرنی ہوگی جو پارلیمانی گروپ ہے آپ کا وہاں پر اسمبلی کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ ان کو تیار کرنا ہوگا مینٹلی اس کام کے لیے اور بڑی تیزی سے جو اگر ڈیبیٹ ہونی ہے تو ایک دن میں دو دن میں جو اس کو مکمل کر لیں یہ سارے کام جو ہیں یہ تو یہ حکومت کا سربراہ کا کام ہے نا اور یہ اور کیبنٹ کا کام ہے کہ یہ پوری ایک ایز ایکٹیو جو ہے معاملے کو تیار کریں اچھا کیا کیا لگتا ہے آپ کو چند صاحب اس سٹیج کو پر آپ آرڈینس کے لیے لے آئیں اور اس کے بعد ڈال دیں کہ جناب یہ تو کر رہی رہی ہے نا ابھی انہی دنوں میں ڈیل ہو رہی ہے ایم ایف کے ساتھ صحیح کہہ رہے ہیں آپ لیکن انہی دنوں میں ڈیل ہو رہی ہے صحیح احمد ویسپ کا پوائنٹ اپنی جگہ بہت ہے ٹھیک بات ہے